السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اگر آپ نے میرا آسک اسلامی نیٹورک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اہم موضوع اور ایک اہم بات جو آج کل انٹرنیٹ پر گردش کر رہی ہے یعنی مفتی انا سور سنہ خان یہ ایک ایسا موضوع ہے جو انٹرنیٹ پر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مفتی سے ایک بالی ووڈ کی ایک لڑکی سنہ خان نے شادی کی ہے اور اس نے اس دنیا کو خیر آباد کہہ دیا ہے بارحال اس کے بعد ایک عظیم ایک دور دیکھنے میں کو آیا کہ بھئی ایک فلم انڈسٹریز سے دوسری کسی اداکار نے بھی اس بات کی صدا لگائی کہ ہمیں ہمارے جتنے فوٹو ہیں وہ سب ڈیلیٹ کر دیا جائیں غلط جتنے فوٹو ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیا جائیں باہرحال ہمارا جو اس وقت ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ صرف مفتی اناس صاحب سے چند گفتگو کرنی ہے اور مختصر گفتگو میں میں سب سے پہلے یہ بات عرض کروں گا کہ مولانا آپ مفتی ہیں آپ کو دنیا مفتی کے نام سے جانتی ہے جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ پر تنس کر رہا ہوں بلکہ میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ اس وقت جیسا کہ محترمہ صانع صاحبہ آپ کے نکاح میں ہے وہ ٹھیک ہے وہ بولی وڈ انڈسٹیز سے چھوڑ کے آئی ہیں فلم انڈسٹیز کو انہوں نے چھوڑا ہے بارحال ان کے لیے تو بہت بڑی بات ہے کہ وہ اس ماحول سے بلکل ایک الگ ماحول میں آئی ہیں اور وہ بخوبی آپ کا ساتھ نبا رہی ہیں اللہ کرے کہ یہ ساتھ ہمیشہ رہے دوسری بات آپ اسلامی سکولر کے نظر سے دیکھے جاتے ہیں آپ مفتی ہونے کی نسبت سے دیکھے جاتے ہیں آج کل جو انسٹیگرام پر اور دوسری جگہ پر آپ کے جو فوٹوز اس طریقے سے آ رہے ہیں کہ جیسے کہ گویا کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ فوٹوز اس طرح کے ہیں کہ جو نہیں دیکھنے چاہیے بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک مفتی کو ایک مولوی کو اس انداز سے شاید نہیں پیش ہونا چاہیے جس انداز سے آپ انٹرنیٹ پر آپ وائرل ہو رہے ہیں یا آپ کی ویڈیوز یا آپ کے فوٹوز وائرل ہو رہے ہیں بارحال آپ کی بہت ساری مجبوریاں بھی ہوں گی بہت سارے مسائل آپ کے سامنے ہوں گے آپ نے کسی سے ٹیلی فون پر گفتو کرتے وہ جو آڈیو آپ کی وائرل ہوئی تھی وہ بھی میں نے سنی ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ گھر کو چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے اور گھر کو اور ایسی فلم انڈسٹی چھوڑ کر آنے والی ایک ایسے خاتون کے ساتھ اگر بہت زیادہ تقویٰ اور بہت زیادہ اس ماحول کو اگر دیا جائے گا تو اس سے پریشانی اور کچھ نہیں کھڑی ہو سکتی ہے لیکن بارحال آپ پھر بھی ایک مفتی ہیں اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ تھوڑا اس ماحول سے باہر آئیں کہ جو مول بھی کو شاید زیب نہیں دیتا بارحال آم آدمی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بارحال اور چونکہ شریعت نے بتایا ہے کہ بردے میں رہ کر جائز چیزیں ہیں وہ کرنا چاہیے اب یہ ایک چیزیں انٹرنیٹ نیٹ پر آپ کے بردے سے متعلق وائرل ہو رہی ہے کہ بردے پر آپ کے تو بارحال یہ سب میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا بارحال آپ سمجھ دار ہیں اور بڑے مفتی ہیں موسیقی